اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسن سرگانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوریزم دوستو مسلمانوں ہندووں کرسچنوں یافروں سے سب اپنا مذہبی تیوار نہایت جوش و خروش سے مناتے ہیں دوستو آج ہے پچیس دسمبر اور میں اسٹا موجود ہوں ملتان کے فیمیس گرجہ گھر میں جہاں پر جو کرسچن ہماری کمیونٹی ہے وہ اپنا مذہبی تیوار نہایت جوش و خروش سے منا رہے ہیں ہم اس دوران آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس قسم کی تیاری کرتے ہیں کرسمس ڈے پر یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے دلچسپ کوسٹن جس میں بات ہوگی کہ کرسچن کمیونٹی کے لیے پاکستان کتنا محفوظ ترین ملک ہے اور اس دوران ان سے بات ہوگی کہ اگر ان کے کسی قسم کے مسائل ہیں تو وہ بھی آپ تک پہنچائے جائیں جی تو دوستو چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں دلچسپ کوسٹن جی فرسٹ آفال تو ہیپی کرسملس سیم ٹو یو کچھ بتائیں گے آج کا آپ کا دن کیسا جا رہا ہے ہمارا دن آج کا بہتر جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے خداوند خدا کی پدائش کا دن ہے جس کو ہم بہت زیادہ خوشی سے تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے اس لئے ہم اسے بڑا دن بھی کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ملک ہے وہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے لیے یا اور بھی جو کمیونٹی ہیں ان کے لیے کتنا آپ سیف سمجھتی ہیں بہت اچھا ہے پاکستان ہم اس کو اپنے لیے بہت زیادہ سیف ملک سمجھتے ہیں دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں آج کا دن جو ہے ہیپی کرسپس آج کا سب سے پہلے دن ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سبورٹ کے دعا کرتے ہیں خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر چرچ کرتے ہیں آکے اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے کھانے وغیرہ پکاتے ہیں کچھ میٹھی چیزیں یا کوئی اچھی چیزیں یا بچوں کو سیر کروائیں گے میری طرف سے پوری دنیا کو ہیپی کرسپس فرینڈز کو سب کو جو جو دیکھ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے پاکستان اور باقی جو دنیا ان کو اب کوئی پیغام پیغام یہی ہے امن اور سلامتی کا پیغام ہے پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے ہر پوری دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ ایک انسان ہے اور اس انسانیت کی قدر کرنے چاہیے بچے آج کتنی کی ادی پر مان گئے بچے آپ میری بیٹی ہے اس نے اس کے ماموں نے بیس روپے سے دیا ہے کہ یہ کوئی دیا ہے تو اس کے حوالے سے بیٹی ویسے ہی اتنی منگائی میں یہ بیس روپے تو کافی کم نہیں ہے نہیں نہیں میں نے جیس مزاک کیا تھا اس سے جیس میں نے ایسی کی پیسے پڑے تھے میں نے اٹھا کے پاکستان کو اب کتنا محفوظ ترین ملک سمجھتی ہے کرسٹین ہماری کمیونٹی ہمارے ہاں محفوظ تو ہم سب ہی ہیں آپ بھی محفوظ ہیں ہم بھی محفوظ ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا پھر کوئی محفوظ نہیں ہوتا اور آپ صرف تصویریں ہی منواری ہو یا کوئی شاپنگ بھی کی ہے شاپنگ کی ہے کچھ کھایا پیا ہے گول گپے دائی بلے کوئی پیزا ہارٹ پہ گئے ہو نہیں پیغام یہی ہے کہ یہ حضرت سیسل اسلام کی جو پچھتے سسمبر کو ہم پہ دائش کا دن مناتے ہیں یہ ڈے ہمارے لئے بہت امپورٹڈ ڈے ہوتا ہے یہ ہم دھوم دھام ہم سے پوری دنیا میں مناتے ہیں کرسمس ڈے کے والے سے کیک کٹنگ ہوتی ہے پریئرز ہوتی ہیں ملک پاکستان کے لئے دعا کی جاتی ہے آمن اور سلامتی کے لئے اور ہمارے جتنے بھائیچارے ہیں ان کے آمن اور سلامتی کے لئے دعا کی جاتی ہے کہ ہم سب ایک پاکستان میں ایک ساتھ رہیں جو سپیشل ڈے ہے اس کی تیاریاں کرتے ہیں تھوڑا سا کچھ بتائیں گے سر جی یہ بہت خاص ڈے ہے اس کی سب سے پہلے تو تیاری یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کھانے مگرہ بنتے ہیں سیلیبریشن کی جاتی ہے سب کو کرسمس وش کیا جاتا ہے پھر عبادت کے لئے آتے ہیں گرجہ گھر میں تو عبادت کے بعد پھر اپنا جو موج مچتی ہوتی جو انجوئی ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کو ساتھ سیلیبریشن کرتے ہیں آج گل تو مہنگائی بہت ہے بچے کتنی ایدی پر مان جاتے ہیں جی بچے تو ان کو جتنی بھی ایدی دے دیں وہ مان جاتے ہیں لیکن کم سے کب سو روپیات ہونا چاہیے چلیں بہت شکریہ سر ہم گرسل ہونے کے ناتے اس مسلم ممالک میں رہتے ہیں ہم کوئی پریشانی نہیں ہے تو خدا باپ سے دعا بھی کرتے ہیں ہم رات کو جو ہے گیارہ بجے چھر شروع کرتے ہیں اور تقریباً صبح چار بجے مینڈ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے پاکستان کے لئے اپنے افواج پاکستان کے لئے اپنی انتظامیہ کے لئے کہ خدا بند ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے اور اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے